دیش کی سچائی سچ چھپنے نہیں دیں گے اس کی جانکاری آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جب یہ بڑے بڑے دعوے بھارتی جنتہ پارٹی اور نیٹیش کمار کی طرف سے کیے جا رہے تھے یعنی بھاجپا جی ڈی او کے سارے نیتا اپنے آپ کو 128 پلس بتانے میں جھٹے ہوئے تھے لیکن لگاتا تین میٹنگوں میں جی ڈی او کے کئی بیدھائک جب ندارد رہے اور میڈیا میں جب یہ خبریں چلنے لگی تو جی ڈی او کا شرس نے ترت بھی پریشان ہوا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے چہرے بھی اداس ہونے لگے مرجھانے لگے بڑھ بولے نیتہ مرٹھا والے بھی پریشان ہونے لگے اور کندر میں بیٹھے چانک کے بھی چہرے ہوائیاں ہو گئے ایسے میں اچانک خبر آئی کہ پوری رات سرچ آپریشن چلا تمام ایجنسیوں کو جھوک دیا گیا اور جی ڈی او کے کئی جو لاپتہ بیدھائک تھے بتایا جا رہا تھا کہ چھے بیدھائک لاپتہ تھے جن میں دیر رات دو بجے تین بیدھائکوں کو ٹریس کیا گیا یعنی پتہ لگایا گیا کہ تین بیدھائک کہاں تھے اس میں ایک بیدھائک کو تو وازافتہ پولیس نے حراست ملیا اور دھائے گھنٹے تک تھانے میں بیٹھایا جی ہاں پربتہ سے بیدھائک ڈاکٹر سنجیب کمار کو وازافتہ پولیس نے گرفتار کیا سوائم ایسے سپ نے گرفتاری کی اور انہیں تھانے میں دھائے گھنٹے تک بیٹھا کر رکھا اور پھر ایسے سپ نے سوائم اپنی گاری میں پربتہ بیدھائک ڈاکٹر سنجیب کمار کو پٹنا لے کر پہنچے اب آپ سمجھئے کہ بیدھائک ہیں یا مجرم ہیں بیدھائک ہیں یا ڈکے چور ہیں بیدھائک ہیں یا پوکٹ مار ہیں بیدھائک ہیں یا گنڈا ہیں اس طرح سے پولیس انہیں ٹریس کر رہی ہے جیسے چور گنڈے اور وہ جو فراری کاٹنے والے بڑے بڑے کریمنل ہوتے ہیں ان کو جیسے تلاشتی ہے ویسے پولیس نے بیدھائک کو تلاشا پکڑا گرفتار کیا اور پٹنا بیور جیل کے بجائے جی ڈی او جیل لے کر گئے اور وہاں لے جا کر انہیں بند کیا نیتش کمار کے سامنے لے کر حضور آپ کا آدھے سرانکوں پر یہ مجرم لائیا ہوں جو فرار تھا ڈاکٹر سنجیب کمار کو دوسری جو بڑی خبر آئی دو بار تیجسوی آواز پر چھاپے ماری ہوئی جی ہاں یہ چھاپے ماری سی بی آئی کی نہیں تھی ای ڈی کی بھی نہیں تھی بلکہ بیہار پولیس نے چھاپے ماری کی اور کہا یہ گیا کہ چیتان آنند جو آنند مہن کے پتر ہے ان کے بھائی نے کمپلین کروایا کہ میرے بھائی یعنی چیتان آنند کو تیجسوی آذب نے اپرن کر لیا اب فلاوٹ ٹیسٹ اور سرکار بنانے میں چوری ڈکائٹی چھنوٹی اپرن ہتیا سب ایک ہی جگہ آ گیا رات میں اب صاحب چیتان آنند کو مطلب دھوننے کے لیے یا تیجسوی کو پکرنے کے لیے رات میں دس وجہ پولیس پہنچی چیتان آنند سوہ میڈیا کے سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ کسی نے ہمیں اپرن نہیں کیا میں تو یہاں سو اچھا سے ہوں میں تو کھانا کھا کے ابھی باتیں کر رہا ہوں لیکن پولیس واپس ہو گئی چونکہ میڈیا کا جمعہ اڑا تھا لیکن دو وجہ رات میں واپس پھر پولیس نے اس دبش دی آخری میں مجبور ہو کر چیتان آنند کو اپنے گھر جانا پڑا اب یہ ساری کہانیاں درشاطیاں چاہاں بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی تین بیدائیک لا پتہ ہیں اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو کرپیا کر نیتیش کمار جی کو فون ملائے وہ اس پی صاحب کو بھیجائیں گے اور گھر سے کھیج کے جیسے مجرم کو کمر میں رسہ باندھ کے کھینج کے لے جاتے ہیں ویسے بیدائیک جی کو بھی پولیس لے کر جائے گی چونکہ پولیس کی نوگری بھی دعاو پر ہے نیتیش کمار کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہاں موڈی جی کا بھی فسا ہوا ہے مسئلہ یہاں عمیشہ جی کا بھی فسا ہوا ہے مسئلہ عمیشہ کے دوت بنے نتیانند رائے جو گھوم رہے ہیں خور سے کبھی ادھر کبھی ادھر رات میں قبر یہ بھی آئی کہ جیتن رام ماجی کے گھر بھی نتیانند پہنچے تھے اور انہوں نے عمیشہ جی سے فون پر بات کرائی اب بات پیار بھارا تھا یا پھر بات دھمکی والا تھا یہ تو ماجی نیرابی نہیں بتایا لیکن ماجی جی گیارہ بجے ضرور بتا رہیں گے کیونکہ گیارہ بجے ہی کھیلہ شروع ہوگا جب راج پال کا بیواشر ہوگا اور پلوٹ ٹیسٹ سے پہلے جو بیدانتوہ دھیکچ پر ووٹنگ ہوگی بس وہیں سے کھیل پوری طرح سے شروع ہوگا اور ایک گھنٹے میں کھیل ختم بھی ہو جائے گا اب کس کا کھیل ختم ہوگا اس کا انتظار تو بارہ بجے دن تک آپ کو کرنا پڑے گا لیکن فلحال کی یہ سب سے بڑی خبر جس سے ایسا لگ رہا کہ جی ڈی او کا کیل ختم منے رہے دیش کی سچائی کے ساتھ اگلی خبر کا انتظار کریں